اروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترقیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے مشرقین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تاجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا قریش کے مشرق سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے اتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے پچیس گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمتِ خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم کر جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستتر عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھ لائیں صحیح بخاری حدیث تمبر 480